ڈیس ٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو اڈیشن میں فائلہ ملسکا کی کلاس کیسٹو پورڈا کے اندر کیسٹو پورڈ ڈائیورسٹی کو ڈسکس کریں گے اسے پریویس لیکچر کے اندر ہم کلاس کیسٹو پورڈا کے باقی لیکچرز کو ڈسکس کر چکے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلاس کیسٹو پورڈا ہے اس کے اندر ڈائیورسٹی کتنی ہے اٹمین اس کے اندر کتنی اقسام کے انیملز ہیں کس قسم کے انیملز پریزنٹ ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی تین سب کلاسز ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس سب کلاس ہے پروزو برینکیا دوسری ہمارے پاس سب کلاس ہے اوپسٹو برینکیا اور تھرڈ ہمارے پاس سب کلاس ہے پلمونیٹا تو سٹوڈنٹس ان میں سے تینوں سب کلاسز کے اندر ہم جتنے بھی ڈیفرنسز ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوئنٹ سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو سب کلاس پروزو برینکیا ہے یہ لارجسٹ سب کلاس ہے کلاس کیسٹو پورڈا کی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی ٹونٹی تھاؤزنڈ سپیشیز ہیں اور یہ موسٹلی میرین ہے تو میرین کا سٹوئنٹ سے مطلب یہ ہے کہ یہ سمندروں میں رہتے ہیں یا یہ ایسے پانی میں رہتے ہیں جہاں پر سال کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ ایسی بھی سپیشیز ہیں جو کہ فریش وارٹر اور ٹیرسٹریل انوارمنٹ میں رہتی ہیں تو دیفنیٹلی فریش وارٹر is the water that contain the less salt concentration relatively تو مطلب یہ فریش وارٹر ایسا پانی ہوتا ہے جس میں سالٹ کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے اور ساتھ وہ اس نے کہا کہ یہ ٹیرسٹریل بھی ہیں کچھ ایسی بھی اس کی سپیشیز ہیں جو کہ لینڈ کے اوپر رہتی ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ سپیشیز سمندروں میں یا سالٹی انوارمنٹ میں رہتی ہیں کچھ ایسے پانی میں رہتی ہیں جہاں پر سالٹ کم ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو کہ لینڈ کے اوپر یا زمین پر رہتی ہیں اگر ہم ان کی فیڈنگ کی بات کریں تو وہ کہتا ہے یہ ہربی وارز ہیں مطلب یہ کارنی وارز ہیں ہربی وارز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلانٹ میٹر یا الگی میٹر کو کھاتے ہیں اور یہ کارنی وارز ہیں تو اس کا مطلب definitely یہ ہے کہ یہ دوسرے چھوٹے انیملز کو کھاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پرے کے اندر اپنا زہر یا وینم انجیکٹ کرتے ہیں جیسے وہ پیرلائز ہو جاتا ہے اور پھر اس کو یہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس نے لکھایا کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ باقی اپنے ہی مطلب فائلم کے جو ممبرز ہیں ان کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان میں زہر انجیکٹ کرتے ہیں وینم انجیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ انیلیڈز کو کھاتے ہیں انیلیڈز میں ملسکہ کے بعد ایک نیکس فائلم ہے جسے ہم فائلم انیلیڈا کہتے ہیں تو کچھ اس کے ممبرز کے اوپر اپنی خوراک کرتے ہیں یا اس کے ممبر کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سٹوانٹس وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کو خوراک کو کرش کرنے کے لیے ان کے ماؤت کے پاس ایک سٹرکچر ہوتی ہے جسے ہم ریڈیولا کہتے ہیں اور سٹوڈنٹس فائلہ مولسکا کے سٹارٹ کے انٹرڈکٹری لیکچرز کے اندر ہم یہ جو ریڈیولا ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر کارٹیلیجنس اوڈنٹو فور راؤنڈ میس ہوتا ہے اس کے اوپر کائٹینیس بیلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹیت ہوتے ہیں تو اس کی مومنٹس سے یہ خوراک کو گیا کرتے ہیں کرش کرتے ہیں اگزیمپل کے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں میرین سنیلز ہمارے پاس ہیں جو کہ اس سب کلاس کیسٹو پورڈا میں ہیں اس کے بعد ایبلونز ہیں یہ ایبلونز بھی اسی سب کلاس پروزو برینکیا کے اندر آتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پر ایک اور پوائنٹ آ گیا ہے کہ ہوتار ہیٹرو پورڈی ایک شارٹ کوئسن بنتا ہوتا ہے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے پیپر کے اندر وہ کہتا ہے ہیٹرو پورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو فٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ریجنس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے اٹمین عام طور پر تو جو سنیل کا فٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اگر اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنے ہو یا وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہو تو پھر ایسے جو ان کا فٹ ہوتا ہے اسے ہیٹرو پورڈ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اسی ہی سب کلاس کے اندر ہیٹرو پورڈ بھی ہوتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے انیملز ہیں جو کہ پریڈیٹر ہیں اور اس کے بعد یہ ویری سمال شیل ہوتا ہے یا پھر ان کے اندر شیل ہوتا ہی نہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر ہم ان کی بات کریں تو میرین سنیلز ہیں ایبلونز ہیں اور اس کے بعد ہیٹرو پورڈ ہیں ہیٹرو پورڈ کے بارے میں بتا چکا ہوں میں کہ یہ ایسے سنیلز ہوتے ہیں جن کا جو فٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹس میں یہ سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے اس کے بعد یہ انیملز جو ہیں یہ پریڈیٹر ہوتے ہیں کہ یہ اپنا پریڈیٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں یہ اینیملز کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کا سپیشل کریکٹر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کا سمال شیل ہوتا ہے یا پھر ان کے اندر شیل ہوتا ہی نہیں ہے اٹمین کہ یا تو ریڈیوش شیل ہوگا یا پھر ہوگا ہی نہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کا جو فٹ ہوتا ہے وہ موڈیفائی ہوتا ہے کس کے لئے انڈولیشن کے لئے انڈولیشن مین اس طریقے سے یہ مومنٹ کرے گا وارٹر کے اندر جس سے ان کے اندر سویمنگ جو ہے وہ پوسیبل ہوگی تو اس لئے اس نے لکھا ہے کہ فٹ ہوتا ہے موڈیفائیڈ فار انڈولیشن اور سویمنگ یعنی کہ انڈولیٹ کر کے یہ وارٹر کے اندر کیا کر سکتے ہیں سویمن کر سکتے ہیں نیکس ٹوڈنٹس ہمارے پاس تو اس کی نیکس سب کلاس ہے وہ ہے ہمارے پاس کلاس اوپسٹو برینکیا تو اس ٹوڈنٹس اگر ہم اوپسٹو برینکیا کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اس کلاس کے اندر سی ہیئرز آتے ہیں مطلب سی ہیئرز انیمنز ہیں جو کسی کلاس کیسٹو پورڈا سے تلق رکھتے ہیں لیکن ان کو سب کٹیگرائز کیا گیا ہے سب کلاس اوپسٹو برینکیا کے اندر اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک تو سی ہیئرز آتے ہیں ساتھ میں سی سلگز بھی آتے ہیں اور یہ مرین اینڈ فریش وارٹر میں رہتے ہیں تو مرین کا مطلب آلریڈی بتا چکے ہوں کہ یہ ایسا وارٹر ہوتا ہے جس میں سالٹ کی کنسنٹریشن ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے اور یہ فریش وارٹر میں بھی رہتے ہیں اٹمین کہ یہ ایسا وارٹر میں بھی رہتے ہیں جس میں سالٹ کنسنٹریشن ریلیٹیولی کم ہوتی ہے اس کے بعد سٹوئنٹس تو کہتا ہے کہ اس میں ٹو تھاؤزنڈ نمبرہ سپیشیز ہیں تو اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی ٹو تھاؤزنڈ سپیشیز تھی اور اس کی ٹو تھاؤزنڈ سپیشیز ہیں تو اٹمین کہ اس کلاس سب کلاس کے اندر جو اینیملز ہیں ایس کمپیرڈ ٹو پروزو برینگیا ان کی تعداد کم ہے اس کے بعد سٹوئنٹس ہم ان کی ریڈیوز آرگن کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ جتنے بھی یہ سب کلاسز ہیں اس میں بھی ریڈیوز شیل تھا یا تو پھر تھا ہی نہیں اس میں شیل جو تھا وہ سمال تھا یا ریڈیوز تھا یا ایبسن تھا ان کے اندر لیکن ان کے اندر انٹرنل بوڈی کی کچھ ایسے آرگنز بھی ہیں جو کہ ریڈیوز ہیں یا نہیں ہیں ان کا جو شیل ہوتا ہے یہ جو منٹل ہے کیوٹی گلز آر ریڈیوز اور لاست تو مطلب وہ کہتا ہے کہ یا تو ان کے اندر شیل اور منٹل کیوٹی جو ہے یا تو یہ ریڈیوز ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے یا پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے جو گلز ہوتے ہیں وہ بھی یا تو نہیں ہوتے یا پھر ریڈیوز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر کون کون سے ایسے آرگنز ہیں جو ریڈیوز ہوتے ہیں تو آل لیڈی سٹوڈنٹس میں نے بتایا کہ ان کے اندر شیل منٹل کیوٹی آنڈ گلز یا تو یہ ریڈیوز ہوتے ہیں مطلب یہ نان فنکشنل ہوتے ہیں اور اگر فنکشن کر بھی رہے ہوں تو بہت کم کر رہے ہوتے ہیں اور ریڈیوز اور لاسٹ یا پھر یہ آرگنز ان کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں اس کے پاس سٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ان کے اندر ایک سپیشل کیریکٹر ہے جو کہ عام طور پر ایم سی کو اس میں پوچھا جاتا ہے اور بچوں کو اس میں پرابلم ہوتی ہے چونکہ نیمیٹو سسٹ سٹنگنگ سیلس فائلم نیڈیریا کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں یا نیڈیریا کے میمبرز میں پریزنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ملسکہ میں تو نہیں ہوئے تو دورنگ دے پراسس آف ایولوشن یہ میرے پاس جو گیسٹو پورز ہیں انہوں نے جو نیمیٹو سسٹ ہے انہیں نیڈیرین سے ایکوائر کیا ہوا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فائلم نیڈیریا کے میمبرز کے اندر جو نیمیٹو سسٹ ہے وہ سیلس سے باہر نکل کر یعنی کہ ڈسچارج ہو کر باہر وہ سٹنگ کرتا ہے لیکن ان کے اندر نیمیٹو سسٹ پریزنٹ ہے جو کہ سٹنگ کرتا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ باہر نہیں نکل سکتا یہ جسٹ ماؤت پورٹ کے اندر ہی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیمیٹو سسٹ سم میمبرز آف دس کلاس ایکوائر دی نیمیٹو سسٹ فرم دا نیڈیرین تو یوز کیش دے پری تو سٹوینٹس ان کے اندر نیڈیرین کی طرح نیمیٹو سسٹ ہوتا ہے جو کہ سٹنگنگ آرگن ہوتا ہے لیکن ان کی اندر یہ ان کی اندر جو نیمیٹو سسٹ ہوتا ہے وہ دسچارج باہر نہیں نکل سکتا ہماؤت کے اندر ہی پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد سٹوینٹس اسی سب کلاس کے اندر ہمارے پاس کچھ اینیمالز ہیں ہم کہتے ہیں اسی سب کلاس کے اندر سٹوینٹس ہمارے پاس کچھ اور بھی انیمالز ہیں جن کو ہم ٹیرو پورٹس کہتے ہیں اگر ہم ان ٹیرو پورٹس کے کریکٹر اسٹک کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ تیار تھا میمبرز آف سب کلاس اپس تو برنگ کیا یہ تو دیفنیٹلی ہمیں پتا ہے چونکہ ہمیں ان کو اسی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ دی ہیو لوگڈ فوٹ ان کا جو فوٹ ہوتا ہے وہ لوگڈ ہوتا ہے مطلب دیفرنٹ پارٹس میں دیفرنٹ لوگڈ ہوتا ہے اور یہ جو لوگ فوٹ ہوتا ہے یہ موڈیفائیڈ ہوتا ہے کون سا پراسس کرنے کے لیے وارٹر کے اندر چونکہ دیفنیٹلی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ میرین ہیں اور فریش وارٹر ان میں ٹیرسٹیل نہیں ہے اٹمین لینڈ پر رہنے والے کوئی انیملز اس کے اندر نہیں ہیں تو چونکہ یہ وارٹر انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ان کا فوٹ اس طریقے سے موڈیفائی ہے تاکہ وہ وارٹر کے اندر سوئم کر سکے اس کے بعد نیکس سٹوڈنٹس ہمارے پاس لاسٹ اس کی سب کلاس ہے جسے ہم پلمونیٹا کہتے ہیں اور سٹوڈنٹس یاد رکھئے اس میں زیادہ تر آرگنزم لینڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اٹمین خوشکی پر رہنے والے ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ اس میں سیونٹین تھاؤزن سپیشیز ہیں موسٹلی اس کے اندر فریش وارٹر ہیں اور ٹیرسٹیل ہیں اٹمین فریش وارٹر میں بھی رہنے والے ہیں اور ٹیرسٹیل میں بھی ہیں تو اس کے اندر میرین سپیشیز نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی صحیح تو ویری سمال نمبر آف میرین سپیشیز ہیں لیکن موسٹلی اس کے اندر جو ہیں وہ فریش وارٹر اور ٹیرسٹیل یعنی کہ ریلیٹیبلی لیس سالٹ کنسنٹریشن والے پانی میں رہنے والے یا پھر زمین کے اوپر رہنے والے جو سب کلاس ہے اس کے اندر پریزنٹ ہیں اگر ہم ان کی فیڈنگ کی بات کریں تو سٹوڈنٹس پر کہتا ہے کہ یہ ایسے سنیلز ہیں جو کہ ہر بھی وورز ہیں ہر بھی وورز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الگی یا پلانٹ میٹر کو کھاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر ریڈیولا لانگ ہوتا ہے فار سکرپنگ دا پلانٹ میٹر تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس جب ہم نے فائلہ مولسکا کے جنرل کریکٹرسٹکس پڑھے تھے تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کے ماؤت کے اندر الگی کو یا پلانٹ میٹر کو سکرپ کرنے کے لیے رگڑنے کے لیے ایک سٹرکچر ہوتی ہے جیسے ہم ریڈیولا کہتے ہیں تو ان کے اندر جو ریڈیول ہوتا ہے وہ سائز میں لینکھ ہی ہوتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو پلانٹ میٹر ہے اس کو سکرپ کرسکیں نیکسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کی جو منٹل کیوٹی ہوتی ہے ان سنیلز کی وہ ہائیلی وسکولر ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس کیسے وہ وسکولر ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس منٹل کیوٹی ہے تو اس کے اندر ایک تو پورز بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرا اس کے نیچے یہ بلڈ کی کیپلریز بہت زیادہ وسکولرائزد ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ بلڈ کی کیپلریز اس منٹل کیوٹی جو ہے اس کے بالکل قریب موجود ہیں تو یہ ڈیریکٹلی انوائرمنٹ سے آکسیجن کو لیتے ہیں اور یہاں سے ڈیریکٹلی انوائرمنٹ سے انوائرمنٹ کی طرف کاربنڈ آئی ایک سائیڈ کو نکال دیتے ہیں تو چونکہ یہ منٹل کیوٹی گیسز کے ایکسچینج کر رہی ہے تو اسی وجہ سے ہم ان کو چونکہ یہ ایزل لنگز اس طرح یومن کے اندر یا باکی انیویلز کے اندر لنگز گیسز کے ایکسچینج کر رہی ہے تو سیم اسی طریقے سے اس کی منٹل کیوٹی ایزل لنگز کام کر رہی ہے تو اسی لیے اس نے کہا ہے کہ منٹل کیوٹی آف دی سنیل جو کہ یہ گیسز سیکسینج کر رہی ہے تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لنگز کے طور پر کام کرتی ہے نیکس ٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو وارٹر ہے وہ انٹر بھی ہوتا ہے اور ان کا باڈی سے وارٹر لیو بھی ہوتا ہے تو ان کی منٹل کیوٹی کے اندر وہ جگہ جہاں سے وارٹر انٹر بھی ہوتا ہے اور جہاں سے وارٹر باہر بھی نکلتا ہے ان اوپننگز کو نیمیٹو سومز کہتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ کارڈ نیمیٹو سومز اور سٹوڈنٹس لاسٹ میں ہم سب کلاس پلمونیٹر کی ایک زیمپل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تیرسٹیل سلگز وغیرہ جو ہیں وہ اس کلاس میں آتے ہیں